شاید خاکان عباسی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پارٹی چھوڑنے کے چانسز ہیں یہ درست بات ہے اگر یہ حکومت وجود میں نہ آتی تو آج حالات اس سے بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں جو انسار صاحب نے اطلاف کیا تھا کہ میں مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتا آپ لیڈر مانتے ہوں میرے ساتھ موجود ہے سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی صاحب آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پارٹی سے نراز ہیں کیا یہ بات کچھ سچ ہے میری کوئی نرازگی کسی سے نہیں ہے زندگی میں کوئی نرازگی نہیں ہوئی یہ ٹی وی میں نے باتیں سنی ہیں میں ٹی وی اتنا کم دیکھتا ہوں لیکن ترہ ترہ کی باتیں سوشل میڈیا ٹی وی پر ہیں میں کوئی حقیقت نہیں ہوں حکومت تو لے لی آپ کی پارٹی نے کیا سمجھتے ہیں اتنی مہنگائی ملک کی بلانترین سطح پر آپ کا ووٹر تو بہت زیادہ نالا ہے کیا کہیے گا جی بلکل یہ درست بات ہے کہ آج ملک میں مہنگائی ہے اگر یہ حکومت وجود میں نہ آتی حکومت عدم اعتماد نہ ہوتا تو آج حالات اس سے بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں آپ چند ہفتوں میں ڈیفارٹ کر جاتے ہیں اور اگر آج مہنگائی پچیس فیصے تھے تو مہنگائی پچاس فیصے تھے اوپر ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں مشکل حالات میں ایک مشکل فیصلہ کی ہے پاکستان مسلم لیگ نے حکومت لی ہے اس کی ایک سیاسی قیمت ہے لیکن ہمیشہ ملک کے مفاد کو پہلے رکھنا پڑتا ہے آپ پارٹی کے سینئر نائب صدر تھے آپ کو ہٹا کے مریم نواز کو لگا دیا ہے کیا وجہ ہے چوہ انسار صاحب نے اسی وجہ سے اختلاف کیا تھا کہ میں مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتا آپ لیڈر مانتے ہوں یہ دو باتیں آپ نے لیڈر پوچھی ہیں میں مجھے کسی نے عودے سے نہیں ہٹایا مریم نواز کو لیڈر ماننے کی بات کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ اب پارٹی کی سینئر نائب صدر اور چیف اور نائزر ہیں تو جو بات چوہ انسار صاحب کہتے ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کر سکتا کبھی کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم فلانے کو لیڈر مانو یا نہ مانو اس پارٹی کے روح روان ہوا شریف صاحب اس وقت تھے ذراعظم بھی تھے پارٹی کے صدر بھی تھے آج پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں اب آج صاحب آپ اس وقت بھی اپنی پارٹی کو کہہ رہے تھے کہ نہ لیں ہمارا ووڈ بینک کم پڑ جائے گا اور یہ بات سچ ہوئی تو اب کس طرح آپ ووڈ بینک واپسی کم بیک کریں گے واپسی کیا ہوگا تو یہ عوام کے سامنے حقیقت رکھیں جھوٹ کے جو نیرٹیو ہوتے ہیں یہ زیادہ عرصہ نہیں چلتے اور اگر چل بھی جائیں ان کو نقصان ہوتا ہے ملک کے لیے تو آپ ایک حقیقت پر مبنی ہماری سیاست رہی ہے آپ عوام کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ان حالات میں ملٹی ہے اور یہ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ جن حالات میں ہمارا ملک ہے جہاں پر عمران خان نے اس کو پہنچایا ہے آپ کو چند مہینے نہیں چند سال نہیں ایک بہت لمبا عرصہ درکار ہوگا ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ابائی صاحب آپ ہمیشہ فریڈم اور سپیچ کی بات کرتے ہیں فواد چودری صاحب کے دونوں ہاتھ میں ہتکڑیاں ہم نے دیکھی موں پہ کف ڈال کے پیش کیا جاتا ہے کیا کہیے گا آپ اس بارے میں دیکھیں بلکل غلط بات ہے میں اسے اتفاق نہیں کر سکتا فواد چودری صاحب نے قانون توڑا ہوگا مجھے اس کا علم نہیں ہے قانون بڑا واضح ہے ایک حد تک آپ کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن ہماری ایک یہاں روایت بن گئی ہے ہر ایک کو گالی دینا ہر ایک کی حد تک کرنا تو فواد چودری صاحب بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس نے یہ روایت ڈالی ہے لیکن ایک سیاسی آدمی ہے کسی کا قتل نہیں کیا ان کو جو بھی ایک طریقہ کار ہے اب حراست میں لے سکتے ہیں لیکن اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ ہتھکڑی لگانا اور یہ دوسری باتیں ہیں یہ مناسب نہیں ہیں عمران خان صاحب نے اس سے زیادہ باتیں کیوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چیف الیکشن کمیٹنر کے خلاف آپ کی حکومت کیوں نہیں آٹڈ آرہی کیا چیز رکاوٹ ہے دیکھیں یہ کوئی شکایت کرے نا حکومت کرتی ہے حکومت اس چینل کو کرتی ہے تو اگر کوئی ایسا قانون نے توڑا ہے ان کو بھی راست دے لینا چاہیے ایک حد ہوتی ہے آپ اگر دھمکیاں دیں گے کسی کو تو پھر قانون کو حرکت میں آنا پڑتا ہے شاید صاحب مفتہ اسماعیل تھے صاحب کا وزیر خزانہ اب عساق ڈار کو لائیا ہے لیکن ڈالر تھمنے کا نام نہیں لے گرا کیا کچھ کریں گے جس کی وجہ سے مفتہ اسماعیل صاحب کو اٹھایا اور سلمان شہباز صاحب نے ان کو کہا جوکر کیا کہیے کہ آپ اسماعیل جوکر موکر بات بڑی غلط ہے یہ کبھی نہیں کرنی چاہیے جہاں تک ڈالر کا تعلق ہے یہ بات یاد رکھیں ڈالر بھی ایک کموڈٹی ہوتی ہے اگر اس کی سپلائے زیادہ ہوگی اس کی قیمت کم ہوگی اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی یہ بڑی سیدھی بات ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے روک نہیں سکتے تو یہ تجربے جو ہیں ڈالر کو کمدور رکھنے کے اور روپے کو مضبوط کرنے کے یہ کامیاب نہیں ہوتے تو بیس ایک 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 پرنسپل ہیں کہ اس کو اپنی حالت پر چھوڑنا پڑتا ہے فلوٹ کرنا پڑتا ہے ایک حد تک آپ اس کو مستحقم رکھتے ہیں لیکن اس حد سے آپ بڑھ نہیں سکتے جو ڈالر کی اصل قیمت ہے بدقسمتی سے آج یہی دو ڈائی سو روپے کے قریب ہے اسی پر ڈالر رہے گا شاید صاحب آپ پر جوٹھا مقدمہ بنایا تھا الین جی کے کیس میں نیب والوں نے اور آپ نے کہا تھا کہ چیر میں نیب سے بدلہ لینا ہے وہ کہاں تک بات پہنچی اور کچھ اس پر عمل درامت ہوا ان کو کٹارے میں نہیں کھڑا کر سکے پوری مسلم لیگ نون کے چیلہ جیلہ رہے نواؤں کو جیل میں ڈالا تھا چیر میں نیب میں میں نے ان سے کوئی بدلے کی بات نہیں کی میں نے کہا آپ کو حساب دینا ہوگا اور میرا حق ہے کہ آپ نے میری گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے میرا حق ہے کہ آپ کی گریبان پر ہاتھ ڈالوں گا اور میرا ان سے وعدہ ہے کہ اس دنیا میں نہیں تو ایک دن تو حساب ہوگا اس آدمی کو شرم آنی چاہیے جو اس حرکتیں کی ہیں ایک سپریم کورڈ کا جج ہو کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے اور میں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے میں نے کہا آپ نے مجھ سے احساسیں مانگے میں نے پینتیس سال کی احساسے آمدن اخراجات آپ کو لکھ کے دیئے ہیں جعوید اقبال اپنے جو چار سال نیر چیئرمنٹ رہا ہے احساسے بتا دے پاکستان کے عوام کو اس کے احساسے کیا ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اس کی آمدن کیا ہیں اور اخراجات کیسے پورے کرتا ہے ٹیکس کتنا ادا کرتا ہے یہ پاکستان کے عوام میں سامنے رکھے شاید صاحب جنرل باجوا کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی یا جنرل آسی منہیر کی اور آپ کی حکومت لانے میں یعنی کہ پی جی ایم کی حکومت لانے میں کچھ عمل دخل تھا دیکھیں پاکستان میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا ہماری ایک روایت بن گئی ہے یہاں فوجی حکومتیں نہیں ہیں ایک روایت ہے فوج کے ایک اثر ہے سیاست میں یہ اثر آئین کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے یہ اشخاص کی بات نہیں ہے کون سے جنرل صاحب ہیں کون سے نہیں ہیں جنرل تین سال کے لیے ہوتے ہیں کوئی اسٹینشن ملتی اچھے سال کے لیے ہوتے ہیں لیکن ادارے کے جو معاملات ہیں ان کا اثر ملکی سیاست پر ملک کے معاملات میں ہے اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اس اثر کو آئین کے دائرے کے اندر لانا چاہیے آپ سیاست کریں گے یا کسی اور پارٹی کو جوائن کریں گے یا گھر چلے جائیں گے سیاست اگر آپ کا اختلاف ہو جماعت سے جو آپ اس جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتے پھر آپ کا فیصلہ ہے میاں نواز شریف صاحب پاکستان کیوں نہیں آرے کیا چیز رکاوٹ ہے اب تو حکومت بھی اپنی آپ کی نہیں ان کی صحت رکاوٹ ہے علاج کیلئے گئے تھے علاج کروا کر آئیں گے یہ فیصلہ ان تک چھوڑ دیں یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے میاں نواز شریف کو اقتدار سے علیدہ کیا سیاست سے علیدہ کیا تاہیات ناہیل کیا اور ملک میں سیاسی عوضہ رکھنے سے بھی علیدہ کیا اس کی بسال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے تو اس کی درست کی بھی بڑی ضروری ہے کچھ ترمیم آئین میں کر کے کہا جا رہے کہ الیکشن لمبا پروسس کیا جا سکتا ہے اکتوبر میں نہیں چھے مہینے آگے کیا جا سکتے ہیں ایسی کوئی بات چل رہی ہے آئین میں کوئی ترمیم ممکن نہیں ہے آئین کے لئے دو تہائی اقصدیت چاہیے ہوتی ہے پارلیمان کی وہ آج کسی جماعت کے پاس نہیں ہے موسیقی